لرننگ وید بسیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور دعا کے ساتھ خوش رہیں مسکراتے رہیں آج کی میری ویڈیو پوزیٹیو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑے سے اس میں کنسرنز بھی شامل ہیں تو وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کے اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پوزیٹیویٹی کو تھوڑا سا پروموٹ کرتے ہوئے پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں تو پوزیٹیو باتیں یہ ہیں کہ پاکستان کے لیے اچھے وقت کی شروعات ہو چکی ہے اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا اس کے فوراں بعد ہی جیپنیز انڈسٹریلسٹ اور جو بزنس مین ہیں ان کا ڈیلیگیشن اس نے میٹنگ کی پرائی منیسٹر کے ساتھ کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جاپان پاکستان کا ایک بہت بڑا پارٹنر ہے بزنس پارٹنر ہے اور پاکستان میں جو ٹاپ کی جو کاروں کی منفیکچرنگ ہے وہ بھی جیپنیز کمپنیاں ہی کر رہی ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار انڈسٹریز ایسی ہیں ٹیکسٹائل کی ہو پیکنگ کی ہو یا مختلف چیزیں ہو جس میں جیپنیز مشینری کو ریلائیبل سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے سوچ جاپان ایک بڑا بزنس پارٹنر ہے اور اسی لیے اس نے بھی اپنی پہلی میٹنگ جو ہے وہ پرائی منیسٹر کے ساتھ رکھی سیملٹینیوسلی جو آپ کا آزربائی جان ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آزربائی جان جو ہے وہ پاکستان کو اچھی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دیو ٹو کہ آزربائی جان کے جو کانفلٹس تھے آرمینیا کے ساتھ اس میں پاکستان نے اس کو سپورٹ کی تھی تو وہ بھی آپ کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے اس نے بھی آپ کے پرائی منیسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کی اسی کے ساتھ ساتھ آج آزربائی جو ایک وفد ہے اس نے چیف منیسٹر پنجاب جو ہے مریم نواز ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کی ہے کیونکہ بیسکلی آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ہر جو ملک ہے اس میں اپنا پارٹسپیشن اور جو بزنسمن ہے اس میں اپنی پارٹسپیشن کرنا چاہتے ہیں سو یہ تو ہیں کچھ اچھی خبریں جو پوزیٹیو ہیں اور اس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں امید ہے کہ پاکستان میں ریٹنگ بھی بہتر ہوگی پاکستان کی انگیسمنٹ بھی بہتر ہوگی اور پاکستان ترقی کی طرف واپس گمزن ہو جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی رہی یعنی بہتر بھی ہوئی اور پھر نیچے بھی آئی پھر بہتر بھی ہوئی اور پھر نیچے بھی آئی سو اوورال وہ جو اس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ آپ کی نیگٹیو نمبر پہ ہوئی ہے اور اس کی مین ریزن کیا تھی یہی وہ نیگٹیو پوائنٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کی مین ریزن یہ تھی کہ آج لاہور سے ایک نیوز آئی کہ لاہور میں جو ایڈوکیٹس ہیں یا جو وکیل ہیں انہوں نے مال روڈ کو بلوک کر دیا مال روڈ کو بلوک کرنے کے بعد انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور مختلف قسم کے ایلیگل ایکٹیوٹیز شروع کر دیا جس کے جواب میں پنجاب پولیس نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر لاتھی چارج کیا ان کے اوپر شیلنگ کی ان کے اوپر کینن سے وارٹر کیا اب میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو انویسمنٹ ہوتی ہے انویسمنٹ کی جو چیڑیا ہوتی ہے یہ بڑی نازک ہوتی ہے اور یہ کسی قسم کی ایرگولیٹیز یا کوئی جہاں اس کو لگے کہ تھوڑی سی بھی جو سیچویشن ہے جو لائن آرڈ کی سیچویشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے وہاں یہ اسٹے نہیں کر سکتی انویسمنٹ وہاں نہیں آتی اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے جو ٹاپ مارڈل کنٹری ہے جس میں آپ کا یو اے سر فیرست ہے تو اس نے اپنے لائن کو بڑا سخت کیا ہوا ہے ریگارڈنگ لائن آرڈر سیچویشن میں اور وہ اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتے لائن آرڈر کی سیچویشن آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یو اے والے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرتے اور اس کا فورن ایکشن لیتے ہوئے سزائے بھی فورن دیتے ہیں بہت زیادہ فائن کرتے ہیں اور وہ فائن بھی ایسے ہوتے ہیں جو صرف وارننگ کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اچھے خاصے ہوتے ہیں اور یہ وہ سب کے ساتھ کرتے ہیں اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک گروپ کے ساتھ کریں ہے سب کے ساتھ تو وہ سب کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں اتنی اچھے خبریں آ رہی ہیں جہاں ماحول بہتر ہو رہا ہے جہاں پوزیٹیوٹی آ رہی ہے انویسمنٹ کے لیے لوگوں کی ایک رجحان بڑھ رہا ہے اور ایک پاکستان بڑی مارکیٹ بھی ہے وہاں پاکستان گورنمنٹ کو اب یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ کسی قسم کی بھی ایر ریگولارٹیز اور لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن خراب کرنے والی ایکٹیوٹیز کو برداشت نہ کیا جائے نو ٹولرنس نو زیرو ٹولرنس کی بیس پہ ان کو کنٹرول کیا جائے ایون اگر اس میں آپ کے کوئی ایسی کلاس ہے جو سو کالڈ پڑھی لکھی ہے یا مطلب آپ کے جس طرح ایڈوکیٹ یا وکیل ہیں ان کے لیے بھی کوئی ریایت نہیں برتنی چاہیے اور ان کو بھی اگر وہ لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کو خراب کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہی سزائیں ہونی چاہیے جو پبلک کی ہے یعنی ان کو انڈر دہ ٹیرریسٹ ایکٹ کی تحت ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی سروائیول اسی بات پہ ہے کہ آپ کی لاؤ ان آرڈر بہتر سیچویشن ہو یہاں بہت اچھی چیزیں کچھ ہوئی ہیں جس میں آرمی نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے اور انہوں نے جو آپ کا ٹیرریسٹ اٹیک جو آپ کے اکراس دا بارڈر ہوتے تھے جس میں آپ کا طلبان یا دوسری جو ایسی بین ارگنیزیشن جس میں انوالو تھی انہوں نے بڑا سخت اسٹیپ لیا ہے اور اس کو انہوں نے کافی حد تک کنٹرول بھی کیا ہے تو یہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کو یہ چیز میک شور کرنی پڑے گی کہ پاکستان میں لاؤ ان آرڈر خراب کرنے والا کوئی گروپ بھی ٹولریٹ نہ کیا جائے زیرو ٹولرنس کی جائے خواہ وہ کسی کے ذاتی کیوں نہ ہو اور اس کے اوپر لاؤ بھی سختی سے انفورس کیا جانا چاہیے یہ نہیں کہ آج آپ اس کو پکڑتے ہیں اور کل اس کی وہ پھر بیل ہو جاتی ہے اور پرسوں پھر آکے وہی سیم حرکتیں وہ پھر کر رہا ہوتا ہے تو اگر ان کے کوئی مطالبات ہیں یا کوئی ان کو پرابلمز ہیں یا اس میں کوئی اگر ایسی چیزیں ہیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ضرور دیجئے ان کو ان کو ہر قسم کی فیسلٹی پروائیڈ کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتائیے ان کو یہ بتائیے کہ بھائی آپ کا جو رائٹ ہے وہ دوسرے کی جو پروپرٹی ہے جو سوری نہیں ہے آپ کا رائٹ ایک لیمٹ پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے کی عزت اور دوسرے کی پروپرٹی اور دوسرے کی انویسمنٹ اور دوسرے کا پیسہ جو ہے وہ اس کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے خواہ آپ کسی عدے پہ بھی ہو خواہ آپ گورنمنٹ ارگنائزیشن میں ہو یا لوکل ارگنائزیشن میں یا کسی ایسے انسٹیٹوشن سے ہو جو بہت پریسٹیجیس انسٹیٹوشن ہے تو انہی سب چیزوں پہ عمل کر کے آپ انویسمنٹ جو آپ کے آنے والی ہے یا جو ایکسپیکٹڈ ہے اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اس کو لا سکتے ہیں تو میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ ایسے لوگ بھی جو لاو این اورڈر کو ایزیلی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے یہ آخری موقع ہے تو پلیز اس کو اپنا ملک سمجھیں اس کو اپنا وطن سمجھیں اور یہ سب چیزیں نہ کریں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے انویسمنٹ کی اور یہ پاکستان کے لیے شاید آخری موقع ہو اسی کے ساتھ اچھی امید پر کہ آنے والے دن میں لوگ بھی سمجھیں گے اور گورنمنٹ بھی زیرو ٹولرنس لاو این اورڈر خراب کرنے والوں سے کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر بنائے گی اور انویسمنٹ کو ہم لوگ کھلتا پھلتا دیکھیں گے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ